اور یہ بھی بہت دلچسپ سیٹ اور ہارٹ سیٹ ہے یہ ہے جامتارہ کے سیٹ جامتارہ میں کانگریز کے عرفان انساری چناوی میدان میں ہیں تو وہیں بی جے پی سے سیتہ سوری نزبار عرفان انساری کے سامنے ہیں تو وہیں جیل کیم سے ترون گپتہ بھی چناوی تال ٹھوک رہے ہیں ایسے میں کیا یہاں تریکونی مقابلہ بن رہا ہے یہاں ہم نے سامنے کی ٹک کر ہے اس بیچ بیانبازی بھی خوب ہوئی اور اس بیانبازی کے سہارے چناو کی ویترنی کو پار کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اب یہاں کا مقابلہ کتنا دلچسپ بنتا جا رہا ہے اور عرفان انساری کے لئے اب مقابلہ یہاں کتنا کڑا ہے سیتہ سورین کے آنے کے بعد رنجن جی کیا لگتا ہے سیٹ پر اب سیتہ سورین جب چناوی مقابلے میں ہیں تو عرفان انساری کے لئے جو کہا جاتا ہے کہ فرکان انساری اور عرفان انساری کا گڑھ ہی رہا ہے تو ایسے میں اب کتنی مشکل ان کے لئے نظر آ رہی ہے اس چناو میں دیکھیں یہ چناو بہت کانٹے کا مقابلہ یہاں پر جامتارہ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا دیکھیں یہاں پر بھی جو مسلم ووٹرز ہیں وہ تیس پرتیشت سے زیادہ ہیں تو آپ مان کر چلیے کہ یہاں پر بھی دھرووی کرن جو ہے وہ ہوتا آیا ہے لیکن جو ایک جی ایم ایم کے جیت کا فارمولہ ہوتا ہے وہی عرفان انساری کی جیت کا بھی یہاں فارمولہ رہا ہے آدیوازی پلس مسلم کیونکہ یہاں پر اگر آپ آدیوازی ووٹرز کی مت پرتیشت دیکھیں تو وہ ستائیس پرتیشت کے آس پاس ہوتا تھا اور وہ آپ کو ایک ساتھ جو ہے عرفان انساری کو دو ہزار انساری میں گیا تھا اور اسی وجہ سے ان کا جو ووٹ پرتیشت ہے وہ تیرے پند دشملہ ایک ایک پرتیشت ہو گیا تھا نہیں تو اس سے پہلے جب یہاں سے جی ایم ایم چناؤ لڑتا تھا تب آپ دیکھئے گا کہ جو عرفان انساری کا مت پرتیشت دو ہزار چودہ میں تھا تو وہ 35.1 پرتیشت تھا تو وہ بہت فرق نہیں تھا مطلب یہاں آدیوازی ووٹر ہی تیہ کریں گے کہ بازی کون مارے گا اور چونکہ یہ ایک سامانی سیٹ ہے تو عام طور پر یہاں کوئی بڑا آدیوازی چہرہ جو ہے وہ چناؤ لڑتا نہیں تھا ایک بار شیبو سورین ایک بائی الیکشن میں لڑے تھے تب وہ جیتے بھی تھے 2009 میں یہاں سے لیکن اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا آدیوازی چہرہ یہاں سے چناؤ نہیں لڑتا رہا ہے اس بار سیٹا سورین چناؤ لڑ رہی ہیں بڑی ٹرائبل لیڈر ہیں شیبو سورین کے پریوار کی بڑی بہو ہیں تو اس کا فائدہ ان کو مل سکتا ہے یہ ایک ووٹ اپیل جو ہے وہ ٹرائبلز کے بیچ ہوتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہمارے بیچ کا ایک آدمی ہے اور اگر ٹرائبل ووٹ آپ کو سیٹا سورین کی طرف شفٹ ہو گئے تو پھر جو بی جے پی کا ٹرائیڈشنل ووٹ ہے اسے جوڑنے کے بعد ان کی استثیتی مضبوط ہو جائے گی ایک یہاں پر آمنے سامنے کی لڑائی ہو سکتی ہے حالانکہ یہاں پر جو جیل کے ایم کے پرتیاشی ہیں ترون کمار گپتہ وہ اسے ٹرائنگولر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کتنا بنا پائیں گے یہ بتانا مشکل ہے حالانکہ ترون کمار گپتہ جو ہے بی جے پی سے بھی چناؤ لڑ چکے ہیں دو ہزار نو میں تب وہ پچیس ہزار ووٹ لانے میں کامیاب ہوئے تھے ایک کس پرتیشت ووٹ آیا تھا لیکن جب وہ پچھلی بار لڑے تو ان کو جو ہے نام ماتر کو ہی ووٹ آئے تھے جب وہ نردلیے تھے تو اس بار وہ جیل کے ایم کے ٹکٹ پر کتنے ووٹ لے کر آ پاتے ہیں اپنے سواجاتیے ووٹ کتنے نکال پاتے ہیں جو جہرام مہتو کے نام پر وہ کتنے ووٹ نکال پاتے ہیں اس پر بھی یہاں کا پریڈام بہت کچھ نربھر کرے گا لیکن جو مقابلہ دکھ رہا ہے وہ سیتا سورین ورسز منتری عرفان انساری ہی دکھ رہا ہے اور یہ جو لڑائی ہونے جا رہی ہے اس میں آدیواسی ووٹر ہی تیہ کریں گے کہ جامتارہ کا اگلا ویدھائک کون ہوگا تو جامتارہ کی جنگ بھی بہت دلچسپے اور ووٹرز کے ہاتھ میں اب چاب ہی کہ وہ کس پر مہر لگاتے ہیں جانوی سیرامک سے کریں ٹائلز گرین آئٹ سینیٹری ویئر کی پچاس ہزار سے ادھگ کی خریدداری اور پائے پانچ خاص کوپن کے ذریعے جی ایسٹی کاٹ کر چار سال کے اندر پوری راشی واپس جانوی سیرامک ہور مول ڈالٹنگن شاہ پور روڈ گڑھا جھار کھند شرطے لاغو گڑھا جہاں ستائیس ورشوں کے سفر میں سترہ ہزار سے بھی ادھگ چھاتروں نے ڈاکٹر ایوام انجینئر بن کر بھرے سفلتا کی اونچی اڑان جہاں سادھارن چھاتر بھی جارخن ٹاپرز بن کر بنا رہے اتحاس دور درشی شکشاوید شریف بپن سین کے مارگ درشن میں میڈیکل ایوام انجینئرنگ کے لاکھو چھاتروں کے لیے آشا کی کرن کے روک میں گول نیشنس لیدنگ انسٹیٹوٹ